بھائی نروی اندر دولیاں آگے بٹھو ہم تمہارے ساتھ ہیں بھائی نروی اندر دولیاں جند آباد جند آباد جند آباد چیس چھیتر میں جو سمسیاں ان کا ندان کرنا چیئے ہیں نیتہ جو سرکار میں چنا ہوا ہے اب ہمارے لوارو کا تو دیکھو ویسے تو صوبہ گئے منتری ملا ہوا ہے لیکن سمسیاں ہیں جس کتس ہیں دربار نے کہا کہ مہراج تو کوئی منتریوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں جب اندر جا کے دیکھا کافی دیر کے بعد بیٹھے رہے تو وہاں راست لیلہ چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے راجے کو اکھاڑ فینک کے اور اچھے سوساسن اگر اچھے ساسک کو نہیں بیٹھا دیں گے تب تک ہم اپنی سکھانی باندیں گے لوارو کی زندہ نے وہ پرند لے لیا ہلو دوستو نمسکار سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل سجگ سنسار کے اندر ابھی فیلحال موجود ہوں میں لوارو ویدان سبا چیتر کے اندر جس کا میں بات کروں تو لوارو کی فیلحال کی جو سیٹ کی بات کروں تو ہر جگہ جو ہیں وہ چرچے لوارو کے رہتے ہیں کیونکہ لوارو ایک ایسی سیٹ رہی ہے چاہے میں پرانے راجنیتی گھرانے کی بات کروں یا راجنیتی کی بات کروں تو پرانے برسنڈال کے سمیے کی بات کروں برسنڈال جی کے سمیے کی بات کروں تو اس سمیے سے ہی لوارو کا گاگڑواس کا جگہوں ہے اس کے چرچائیں ہمیشہ رہتی ہیں کیونکہ گاگڑواس چاہے میں راجستان میں ایک گاگڑواس ہے اور ہریانہ کے اندر بھی ایک گاگڑواس ہے جس کے اندر سائد گاؤں کو ایک وردان ملا ہوا ہے کہ یہاں سے سائد منتری پیدا ہوتے ہیں لوگوں کی سوچ بھی یہی بنی ہوئی ہے کیونکہ راجستان میں چلے تو وہاں سے فلحال کی ودائی shouting کرشنا پونیا ہے اور اگر میں اس گاگڑواس کی بات کروں تو یہاں سے پوروں میں منتری بھی رہے ہیں ودائیخ بھی رہے ہیں اور فیلحال تصویروں کے اندر میں دکھانا چاہوں گا یہاں پہ کامیرامن سے کہوں گا کہ بچپن کے اندر جو دادی سے جو بچے ہیں وہ کہانیاں سنا کرتے تھے کہ راجہ مہراجوں کی محل کی کہانیاں سنا کرتے تھے ایک ایسا ہی محل جو ہے وہ سامنے تصویر کے اندر آپ کو دیکھ رہا ہوگا لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ اس محل کی جو چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا لائی تصویریں آنے والے دو اکٹوبر کو کیونکہ دو اکٹوبر کا جو دن ہوگا وہ گاندھی جہنتی کے روپ میں پورے دیش کے اندر بنایا جاتا ہے لیکن ایسا ہی ایک نیا جنسلاب کی بات کروں یا ایک نئے اتحاس کی بات کروں سائے دو اکٹوبر کو لوہارو کی رازنیتی کے اندر بھی اچھل کود کرنے والا ہے اتنی رات کو یہاں پہ بہت سارے یوہ ساتھیوں کی بات کروں نوجوان فوج کی بات کروں تو بیٹھے ہوئے ہیں ایک چرچہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص مہمان ہوں گے آج کے ہمارے چرچہ کے جس محل کے اندر میں بات کر رہا ہوں نرویندر جی کی نرویندر دھولیا کے نام سے سبھی دوگ ان کو جانتے ہیں گگڑواس کے اندر کیونکہ ان کے رازنیتی کے جیون کی بات کروں تو پرانا انیس سو نینانوات سے سٹارٹنگ ان کے رازنیتی کے جیون رہا ہے اور الگ الگ جو ہیں وہ انیلو پارٹی سے رہے ہیں بڑے بڑے پدوں کے اوپر انہوں نے چھاتر کی بات کروں چھاتر نیتا کی بات کروں تو الگ الگ سسٹم انہوں نے سنبھالے ہیں تو انہی سے آج خاص بات سیدھ کریں گے اور ساتھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو خاص جو میں مانوں گے ہمارے نرویندر جی نمسکار سر نمسکار ٹھیک ہو بہت بڑی ہے تو آج اتنی رات کو یوہ ساتھیوں کی یہ فوج ہے لگاتر ہم ہلکے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جو چرچہیں دیکھو ہر ہلکے کے اندر ہو رہی ہیں کیونکہ دو ہزار چوبیس آنے والا ہے دو ہزار تئیس کے اندر راجستان کے اندر جھوکے دیکھیں تو راجستان کے اندر بھی کھلبلیاں بچی ہوئی ہیں لیکن لوہارو جو ہے وہ ہمیشہ ہی چرچہ میں رہا ہے لیکن لگاتر پچھلے پانچ سے سات دن سے جیسے ہی آپ کے چرچے جل رہے ہیں تو دوسرے راجلیتاؤں کے بھی مند میں یہ آنے لگا ہے کہ سائد ہونے والا تھا کچھ لیکن سائد کچھ بڑا ہونے والا ہے تو دو اکٹوبر کا جو ہے وہ جن آدیش کیونکہ جنتا کا آدیش تبھی ہوتا ہے جب کچھ اچھا ہو تو کیا کہنا چاہیں گے دو اکٹوبر کا جو ہے وہ دن آپ نے کیوں رکھا اور کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے دو اکٹوبر کا دن ویسے تو پورے دیش کے لیے مہتوکون دن ہے مہتمہ گاندی جی کی جہنتی ہے اس دن تو ہم سب ساتھیوں نے آپ سے باتچت کر کے اور یہ دن ملن سمار ہوگے نام سے مائزن کر رہے ہیں دو اکٹوبر کو یہیں گاگڑواز گاؤں اور دو اکٹوبر کا دن تو پورے دیش کے لیے ہی خاص ہے بلکل صحیح کہا کیونکہ انیس سو سنتاریس کی بات کریں اس سے پہلے کی بات کریں تو آج تک دو اکٹوبر کا دن ہر دیش کے اندر پورے اچھی طریقے سمرائے جاتا ہے میں بات کروں آپ کے راجنیتی کے جیون کی تکھے سوال ضرور ہوں گے کئی بار کیا ہوتا ہے راجنیتی کے اندر بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ جب چناؤ ہوتے ہیں تب ہی لوگ نکل کے کیوں آتے ہیں آپ کے راجنیتی کے جیون میں میں نے سنا کہ دو ہزار دس کے اندر آپ نے جلا پرشد کا چناؤ لڑا تھا اس کے بعد لگاتا جیدہ نہ کہوں تو دس سال بیچ چکے ہیں بیچ میں کیا کارن رہے کہ آپ جنتہ کے بیچ میں نہ رہے دو ہزار چوبیس آنے والا ہے اس کے بیچ میں آپ نے سمجھا کہ بھی ابھی سمائے ہے ابھی نکلوں دیکھئے دو ہزار دس میں انڈیان نیشنل لوگ دل میں کاریہ کرتا کے طور پر کام کرتے تھے اور میں سٹیٹ میں پتہ دی کاری بھی تھا اس سمیں تو پارٹی کی طرف سے جلا پرشد کا مجھے چناؤ لڑوائے گیا تھا اور میں جلا پرشد بنا تھا بارڈا چھتر لوگارو چھتر دونوں کا مائنڈ ہوتے تھے اس کے بعد دو ہزار پندرہ تک کاریہ کال تھا جلا پرشد کا خوب میں نے گاؤں میں کام کیا اور ہر گاؤں میں گیا اور آج بھی ان گاؤں سے میرا ویسا ہی پیار پریم ہے دو ہزار پندرہ کے بعد ہمارے پارٹی کے سپریموں کو کسی کارڈ ونس ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد سے تھوڑا پارٹی سنگتن میں دیکھتے ہیں آگئی پھر پارٹی کا بھی وازن ہو گیا تو ایسا منز کسٹی تھی تو بنی جاتی جہاں ایک سنگتن میں سترہ اٹھارہ سال سے آپ کام کر رہے ہیں تو ایسی دیکھتے سامنے آگئی تھی تو کوئی فینسلہ نہیں کر پائے اور ایک بی جے پی کا بھی نیا جنم اریانہ میں ہو چکا تھا پہلے بی جے پی پارٹی کا تھا آپ کو پتا ہے دو سٹ ہیں چیار سٹ ہیں تو کافی ایسے چنجز آئے جس کی وجہ سے کوئی فینسلہ نہیں لے پائے اور ابھی سبھی ساتھیوں نے مل کے میٹنگ کر کے اور یہ فینسلہ لیا بھی پورے الکے سے کیسے ملا جائے اس کے لئے ملن سماروں کا عائزن ہم نے رکھا ہے اور وہ سبھی میرے ساتھیوں کے سزاو کی دوارہ ہی ہم نے تے کیا دو تاریخ کا اور اس کے لئے ستھان بھی گاگڑواز کا جو رکھا وہ ساتھیوں کی دوارہ ہی رکھا تاکہ سہر میں کاری کرم کرتے ہیں تو ریلی کا روپ بڑھ جاتا ہے گھر میں کاری کرم ہے تو ملن سماروں کا کاری کرم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس سے ملن سماروں کو تو میں راجنیتی کا روپ دے سکتا ہوں کیونکہ نزدیک چناؤں ہیں کہیں نہ کہیں ملن سماروں جو آپ بول رہے ہیں کہ بھی دس سال کا جو نو سال کا جو بیچ کا گیپ رہا ہے شاید لوگوں سے نہیں مل پائے ہوں ایک وہ بھی کارنہ ہو سکتا ہے اور لوگوں کی ایک چیز یہ بھی نکل کے کیا رہی ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ایک نیتہ کے بیچ میں سمیہ تو نکل جاتا ہے لیکن دل بدلو کا جو کام ہو جاتا ہے وہ ویکتی لوگوں کے بیچ میں سبی جو چھوڑنا چاہتا ہے وہ نہیں چھوپ پاتا ہے نربیندر دھولیا کی ایک چیز سامنے آئی ہے کہ انہوں نے دل بدلو کا کام نہیں کیا سائد لوگوں کے بیچ میں نہیں رہے لیکن اگر آئے ہیں تو ایک اپنے بڑے چیز کے ساتھ آئے ہیں اور سائد لوگوں کو اچھے نیا دینے والے ہاں میں نے شروع سے کولیج ٹائم سے انڈین نیشنل لوگ دل پارٹی میں کام کیا اور میرے ساتھی بیر ہم سب آج تک بھی وہیں ہیں ایسا نہیں ہے کوئی ساتھی دوسری جگہ اسی پارٹی میں کاری کرتا کے طور پہ پدا دے کاری کے طور پہ سنگھن میں کام کیا نہ کی کوئی نیتا گری کی اور ابھی جو فینسلہ ہے وہ کوئی ہمارا فینسلہ لوگ تنتر جنتا جنتا کا فینسلہ چلتا ہے تو اس لیے ہماری جو میٹنگ ہوئی پہلے گاؤں میں جانے سے پہلے تو اس میں فینسلہ لیا گیا گاؤں گاؤں چلیں گے بزرگوں اور نوزوان ساتھیوں کی رائے لیں گے اور اس کے بعد دو اکٹوبر کے ملن سمار ہوگے کاری کرم کے بعد ہماری دوبارہ بیٹھے گئے اس میں کوئی فینسلہ کریں گے چھتر کی بلائی کس طرح سے کی جا سکتی ہے کہاں کہاں ہم چھتر کے کام آ سکتے ہیں تو اس پر کار کی سوچ ہماری ساتھیوں کی رماری تھوڑی سے پارٹی کے بات کر لیتا ہوں انیلو پارٹی سے ٹوٹ کر کے ججے پی پارٹی بنی ہے ابھی فیلحال گٹ وندن میں سرکار بھی چلا رہی ہے اور آپ بھی تھوڑے سے پارٹی کے ساتھ کیونکہ انیلو پارٹی کے ساتھ آپ جڑے ہوئے تھے اگر میں بات کروں ابھی سے آپ دورے پہ ہیں دور ٹوڈور ابھیان چلا رہے ہیں سائد سنا بھی ہے کہ ون ہینڈڈ پلس گاؤں کو آپ ناپ بھی چکے ہیں کیا ہوتا ہے کہ لگاتر جو نزدیک سناو آتے ہیں چب یہ نہیں دیکھا جاتا تو ابھی فیلحال آپ لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں پارٹی دو گٹ وندن کی بھی ہے کیا آپ کے سامنے نکل کر کیا رہا ہے دیکھئے گاؤں میں جا رہے ہیں اور عام آدمے کے سامنے بہت ساری سمجھیں ہیں جو سرکار ان کا سمادہ نہیں کر پا رہی ہے اور یہ ہر نیتہ کی اپنی سوچ ہے وہ بڑھنے کے بعد گاؤں میں جاتا ہے بڑھنے سے پہلے جاتا ہے میرا تو یہ ماننا ہے نیتہ بھی وہی انسان ہے اور جو نہیں نیتہ ہے وہ بھی انسان ہے تو انسانیت سب سے بڑی چیز ہے تو آپ بن گے نہ بنے آپ راجنیتی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں سماد سے بڑا کچھ نہیں ہے تو جنتہ کے بیچ رہنا چاہیے اور ہم نے فیصلہ لیا ہے ہم لوارو چھتر کے لئے سنگرس کرتے رہیں گے جنتہ کے بیچ رہیں گے ہم سے جیسا ہو پائے گا وہ ہم ملکے کے لئے کریں گے کیا میں آپ کو ایک بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ دوہزار چوبیس کے اندر نرویندر دولیا میدان میں ضرور رہیں گے اسی جن کے لئے دیکھئے راجنیتی مانا کوئی غلط نہیں ہے پریاس ہر انسان کرتا ہے ہم بھی اپنا پریاس کریں گے نشطیت روح پر کریں گے آپ کے حساب سے چھوٹی سی بات پوچھوں کہ راجنیتی کی پریباسہ کیا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے جیسے اپنے لوہارو حلکے کے بات کروں ابھی فیلحال کے ویدائک ہیں منتری جی ہیں اپنے لوہارو حلکے کے بات کروں یا الگ الگ لوگ ہیں جن سبھائی کر رہے ہیں یا کانگریس پارٹی سے بھار جوڑو یاترہ سٹارٹ کر رکھی ہے الگ الگ لوگوں نے سٹارٹ کر رکھی ہے تو آپ کے حساب سے راجنیتی کی پریباسہ کیا ہونے چاہیے دیکھیں راجنیتی کی پریباسہ ہر چھتر کے الگ الگ ہے جی جس چھتر میں جو سمسیہ ان کا نیدان کرنا چاہیے نیتہ جو سرکار میں چنا ہوا ہے اب ہمارے لوہارو کا تو دیکھو ویسے تو صوبہ گئے منتری ملا ہوا ہے لیکن سمسیہیں جس کی تس ہیں ان کا سمادانیوں پر حیدراتل پر نہیں ہو رہا ہے کچھ جو میڈیا مہر وہ سن رہے ہیں ویسا میں ابھی گاؤں گاؤں گئے ہوں میں میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن گاؤں گاؤں گئے ہوں تو سمسیہیں جیوں کی تیوں کھڑی ہیں اب کسی گاؤں چلے جائیں آپ جا کے پوچھ لیں دو اکٹوبر کی تصویریں کیسے رہیں گے کتنے لوگوں کا آپ کے حساب سے جماوڑا رہے گا دیکھئے ویسے تو دو اکٹوبر کو آپ آئیں آپ دیکھیں تو آپ کو پتا سلے گا لیکن ہمارا جو پریہ سے وہ دس سے پندرہ ہزار لوگ اس کاری کرم میں پہنچیں گے اور ایک بڑے میڈیکل کیمپ کا بھی اس دن ہم نائزن کیا ہے جس میں ہر پرکار کے ڈاکٹرس آئیں گے جس میں فری علاج رہے گا اور اس میں ایک مکان کا مورت کا جو ہم نے پرساد رکھی بھوزن کا بھی کاری کرم جس میں پورے چھتر کو آمنتریت کیا گیا ہے تو کافی اچھا اتسا ہے اور میرا کافی اچھا پیار پریم ہے پورے علکے میں کسی سے میرا کوئی ویروہد کوئی پارٹی باجی کچھ نہیں ہے اور اس کاری کرم میں تو راج نیتی کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے سب کو آمنتریت کیا ہے کوئی پارٹی بیسے اس کا کاری کرم نہیں ہے اور نہ کوئی راضی نیتی کی بات ہم اس کاری کرم میں کریں گے یہ ہمارا ایک ملن سمارہو کا آئے جانے ہم چھتر کی سمجھ سے جاننا چاہتے تھے چھتر میں گئے اور جنتہ سے روبرو ہوئے اور اس کاری کرم کے ماد ہم سے ایک بار فریعہ ملنا ہوئے گا اس کے آگے بعد میں ہمارا دیکھو ایک سنگٹھن ہے ہمارے قریب تین ہزار ساتھیوں کے گروپ ہیں اور ہماری ایک کور کمیٹی کی ہم نے بنای ہوئی ہے کمیٹی تو اس کی ہم بیٹھک اس کاری کرم کو شروع کرنے سے پہلے بھی اسی کمیٹی کے نیرنے تھے اور اس کاری کرم کے بعد بھی اور پورے چھتر کی جو آواز آئی ہے وہ سارا مل بیٹھ کے فینسلہ کر کے پھر آگے گرنے تھی ہم بنائیں کوئی راج نیتک ویسیس ویکتی کوئی منتریت نا نا کوئی راج نیتک نہیں ہے میرا الکائی جو ہے نا ویسیس آمنتریت رہے گا اور جو لوگ آئیں گے وہی میرے نیتہ ہیں نرویندر جی کچھ ساتھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی باتشت کرنے ہی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ ساتھی لوگ ہوتے ہیں اور وہاں سے باتیں نکل کر کے آئیں گی کیونکہ اتنی رات کو ایک ویکتی کے لیے ویسیس کے لیے وہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ہمیشہ ان ویکتی کی سوچ رہتی ہے کچھ ساتھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ ان سے باتشت کر لیتے ہیں جی بھائی ساتھ نمسکر اتنی رات کو نرویندر جی کے فارم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لگاتار ساتھی لوگ اور بھی آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے بھائی ساب رات تو کوئی اب تو ہمارے خود کے گھر میں پروگرام ہے ورنہ ہم تو ویسے بھی رات کو بیٹھے رہتے ہیں جب تک نہیں دنا بھائی ساب کنکدہی ملن آجا وہاں دی رات نے کی تو بھائی ساب آجا وہی گری ہوں میں جا رہے ہیں فرونیندر جی کیسے لوگوں کا پیار مل رہا ہے لوگوں کا پورا سیوگ مل رہا ہے بھائی ساب کو سب کا سیوگ مل رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میدان میں آؤ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں پورا پریم کر رہے ہیں نمسکر نمسکر جی بھائی ساب ٹھیکو بلکل بڑی ہے بھائی جوست تو آپ کے اندر بیشہ لگ رہا ہے جیسے اٹھارہ سال کا جو یوہ ہوتا ہے وہ پہلی بار بورٹ ڈالے گا کیا کہنا چاہیں گے نمسکر جی کے بارے میں بھائی ساب سب سے پہلے تو بھائی ساب کو بہدائی دینا چاہتا ہوں یہ مکان کے لئے اور جو مطلب ملن سما روکا ہے جن کی ہے اس کے بعد بھائی ساب کا نیچر مال لے اور کچھ مال لے بھائی ساب کے بچپن سے شروع سے ہم رہے ہیں ہر سکھ دکھ کے ساتھیوں کے ساتھی رہے ہیں بھائی ساب پیچھے بیچ میں تھوڑا سا گیپ چلے گے تو اب سبھی ساتھیوں نے بھائی تھوڑا سا میرا نظر انداز ہو رہا ہوں کہتے ہیں دیر آئے درست آئے لیکن صحیح سامیہ پہ آئے سبھی ساتھیوں نے ڈائی تھی نظر ساتھیوں نے کہا بھائی تو اکیلا نظر انداز نہیں ہو رہا یہ سارا الکے کے ساتھی ہیں یہ نظر انداز ہو رہے ہیں آپ کو دوبارہ لڑائی لڑنی پڑے گی پوری ٹیم پورے ساتھی سبھی بھائی ساب کے ساتھ ہیں اور جو پورے الکے میں بھائی ساب نے بہت اچھی سوچ کی جو پورے الکے میں جا کے ہر بزرگوں سے ہر گاؤں گاؤں گڑی گڑی مل کے جو بھائی ساب نے کام اٹھا ہے اس کے ہم بہت 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 بھائی ساب کا شکریہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد جو الکے کے جو جنادیس جس کو آپ بولتے ہیں پوری جنتہ الکے گی جو آدیس دے گی بھائی ساب اس پر راستے پر چلے گا بلکل دیکھو کاری کرم کا نام جو رکھا ہے وہ بھی ایک واسطہ میں اپنے آپ کے اندر ہی ایک الک سے سندیس دے رہا ہے کہ جنادیس کیونکہ جنتہ کا آدیس ہوا ہے تب ہی دو اکٹوبر کو یہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے کیونکہ جنتہ کے آدیس کے بینہ راجنیتی کے اندر قدم نہیں رکھا جاتا ہے کیونکہ جنتہ جناردن ہوتی ہے اور جنتہ ایک ایسے پرتی ندیتو سنکر کے جو ہے وہ ویدان سبا کے اندر بھیجتی ہے جو اپنے ہلکے کے اندر ان لوگوں کی آواز اٹھانے کا کام کریں گے اور نرویندر جی کی بات کریں تو بتایا کہ ایک ایسے ویکتی سعید پارٹی کے اندر آتے ہیں لوگ اپنے سوارتھ کے لئے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں لیکن ایک ویکتی سعید بیچ کا جو سمیہ رہا اس سمیہ کو چھوڑ کر کے ان لوگوں کے طرف دیکھا کہ بھی ہم دوسری جگہ نہیں جائیں گے لیکن رہیں گے تو وہی رہیں گے ایک ویکتی اور ہے ہمارے ساتھ نمسکار نمسکار بھائی صاحب کیا کرنا چاہیں گے جو پروگرام ہونے والا ہے آپ کے حساب سے کتنا مطلب پروگرام ہوگا ہمارے حساب سے اچھا پروگرام ہوگا ہم بھائی صاحب کو پہلے تو بتائی دینا چاہیں گے اس پارم ہاؤس کی اور انہوں نے یہ ایسی رچنا رچی کہ بھائیہ میں اپنا مکان کا اوت گاتن کرنا چاہتا ہوں تو میں بھائی صاحب کے ساتھ سے تیس سال سے لگاتر جڑا ہوا ہوں تو ہم نے بھائی صاحب کو سجاو کیا بھائی صاحب آپ کہاں لپت ہو گئے ہم بھی لپت ہو رہے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے تو آپ آگے آؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو بھائی صاحب نے اس ملن سمرو کا کر کے ہم بھائی صاحب کا دنیواز کرتے ہیں کہ انہوں نے باپیس ہمیں موقع دیا اپنے پاس آنے کا اور ہم بھائی سے یہ ہی کہیں گے کوئی تو یہ کہتا ہے کہ بھائی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں بھائی ہم آگے ہیں آپ ہمارے ساتھ آؤ بھائی نرویندر دولیہ آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں بھائی نرویندر دولیہ آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں بھائی نرویندر دولیہ جندہ باد جندہ باد جندہ باد بھائی نرویندر دولیہ جندہ باد جندہ باد جندہ باد ہر جار جلم کی تکر میں جار زمانہ نارہ ہے ہر جار جلم کی تکر میں جار زمانہ نارہ ہے بہت اچھا ہے سر ٹائم کیا ہو چکا ہے ٹائم کی بات کریں تو کافی ہو چکا ہے لیکن اتنی دیر رات کو شاید نو سوانوں کے اس پاس بلکل اور گرمی دیکھو موسم میں یہ موسم کی گرمی نہیں نو بجے کے ویروڈیوں کے اندر پھیلی بھی گرمی ہے نرویندر بھائی کو دیکھ کے مطلب ایسا کیا دیکھا آپ نے یا پھر یوہوں کی بات کروں یوہ بہت ہیں نرویندر جی کے اندر ایسا کیا ہے جو آنے لوگوں کے اندر لیں آپ پترکاری تا کرتے ہیں میڈیا ایس دا فور سٹیٹ ان بھول وارڈ پتہ ہے نا آپ کو آپ نے خود بھی انٹریو کیا ہے آپ نے یہ جنسل آپ دیکھا ہے اس سے بہت زیادہ لوگ تو سائد پوشٹر لگانے میں لگے ہیں ان سے پانچھے زیادہ ٹیم ہے آپ کو پڑتا ہے بڑھا گوریرہ سے لے کے ڈھانی سمچا واس اور شماشرہ ادھر پلانی چلے جاؤ آپ دیکھیں گا ادھر آپ بڑھا ہلکے کی طرف دوڑھو گے تو وہاں تک آپ دیکھو گے تو پوری دیواروں پہ پوشٹر لگے ہوئے اور یہ جنادیش آپ نے کوشن کیا تھا بھائی سام ساہبی یہ جنادیش ہے کوئی رازنیتی کی اتصادنا ہے کورسی لے لیجی گا میں ٹائم لوں گا آپ کا دو منٹ کا سمی رازنیتی کسید ہے آپ پترکاریتا بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں آپ کا تو نام بھی ویسے سجنگ ہے کرانتی اور آپ کا کلم سے جو ہے آپ کلم کے کرانتی لے کے آتے ہیں کیا رازنیتی سماج سیوا نہیں ہوتی بلکل ہوتی ہے میں آپ کی کوشن آپ کوئی دے رہا ہوں بلکل آپ کی بات صحیح ہے کیونکہ رازنیتی کی پریباسہ یہ ہے کہ رازنیتی لوگوں کے بیچ میں جا کر کے ایک سماج سیوا کرنے ہیں لیکن آج کل شمیہ کو دیکھا جائے تو رازنیتی کے ایک پیسہ بن چکا ہے لوگوں کا وہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے آپ جہاں جا رہے ہیں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اور یہ پوری لہارو کی جو جنتہ ہے چاہے وہ ریڑی پٹے وڑا ہو گریب امیر ہو چھتیس برادری ہو بہن بائی ہو چاہے وہ گریڑی ہو ہماری باتہ بہن ہو جو چلنے پر کام کرتے ہیں وہ ہو چاہے بٹھے پر کام کرنے والے ہو سب ان کے ساتھ جڑے ہو ہیں ان کو پتا ہے سب لوگوں کو کہ ان کے پاس کیول دل ہے ہر سمجھ تیار ہیں پیسے والے لوگ جو پیسہ اچھاڑ رہے ہیں وہ خریدنا چاہتے ہیں لوگوں کی جنتہ کو سب سمجھتے ہیں لوگوں کی جنتہ اور وہ بھائی آپ دو بجے بھی فون کروگے چاہے وہ بنیان بنیان میں سنتے ہو کھڑے ہوگے چل پڑے گی بھائی کیا سمجھے آپ کے ساتھ تو ایسے یہ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہاں یوہ جڑا ہے یہ یوہ بیٹھا ہے بزرگ لوگ تو پتہ ہے آپ کو ٹائم زیادہ ہو چکا ہے کھانا وڑا کھا کے ہوکا ہوکا پی کے اپنے پرچلن ہوکا پی شاہد سو چکے کو موقع دیں گے آپ دو تاریخ کو آئیے گا پرجہ تنتر اور لوگ تنتر میں آپ کو پتہ ہے پیروں کی گرتی نہیں ہوتی سروں کی گرتی ہوتی ٹھیک ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے پیروں کی رفتار اور دماغ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں لوہارو کی جنتہ کے پاس پیر بھی ہے چلنے کے لیے اور سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ بھی ہے جو لوگ آج پیسے کے بل پہ دھنبل اور بہوبل پہ کھڑے ہوئے نا لوہارو کی جنتہ ایسا موقع نہیں دے گا آپ نے چڑھنک کی وشلو گپت کو ٹلے مگد کا راجہ خوشا تھا گناہ نے دوس کا نام سنیا ہے اور وشلو گپت ایک گریب برامن تھا پروفیسر تھا سکھا رکھتا تھا اپنے یہاں اپنے سر کو گنجا رکھتا تھا لیکن چوٹی بہت لمبی تھی باندھ کے رکھتا تھا ایک بار وہ گھناندن کے دروار میں گیا اور انہوں نے پوچھا کہ مہاراج کہاں ہیں دروار نے کہا کہ مہاراج تو کوئی منتریوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں جب اندر جا کے دیکھا کافی دیر کے بعد بیٹھے رہے تو وہاں راست لیلہ چل دی تھی تب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے راجے کو اکھاڑ فینک کے اور اچھے سوشہسن اگر اچھے ساسک کو نہیں بیٹھا دیں گے تب تک ہم اپنی سکھانی باندیں گے لوہارو کی جنتہ نے وہ پرد لے لیا ہے جب تک لوہارو کے سہہسن پہ یا لوہارو کے دلوں پہ اچھا یوہ چہرہ نہیں بیٹھے گا اور وہ یوہ چہرہ آپ جانتے ہیں میں کس کا نام لینے وڑا ہوں میں نہیں لینے وڑا یہ یہ آپ جنمانس کی آپ ماتہ بہن کی آواز ہے ٹھیک ہے برشتہ چار کے خلاف جو لڑائی لڑ سکتے ہیں نرمیدر بھائی لڑ سکتے ہیں اور تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور تو برشتہ چار فیلانے میں لگے ہیں جو پیسے بات رہے ہیں وہ برشتہ چاری ہے وہ جو لوگ مزدور بٹھے پر کام کرنے والے بیچاروں کو پانسو پانسو روپے لے کے اپنے بھیڑ دکھانے کے لیے وہ بھی برشتہ چار ہے سنسکرتی سناتن و وراثت اگر آپ سکسیت ہیں اگر آپ سنسکرتی کو نہیں بچا سکتے تو بھی آپ فیلیر ہیں اگر آپ سکسیت ہیں اگر آپ سنسکار نہیں اپنا سکتے تو بھی آپ فیلیر ہیں اگر آپ سکسیت ہیں اور اگر آپ وراثت کو نہیں بچا سکتے تو بھی آپ فیلیر ہیں اور اگر آپ سکسیت ہیں اور آپ کے دونوں ہاتھ کرپسن میں تو آپ سب سے زیادہ فیلی ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے یہاں بھائی شاہب بلکل جیسے کپڑے پہنٹے ہیں نا صاف ویسے ان کا دل بھی صاف ہے اور سارے یو آئے ایسے ہی بیٹھے ہیں جن کے اندر سمجھے وہ دماغ سے بھی ہے اور پیروں کی رفتار بھی ہے کندے سے کندہ ملاگر بھائی شاہب کے ساتھ ہیں ہم آپ کو بھائی شاہب نے تو انوائٹ دے ہی دیا ہوگا پر ہمارا بھی فرج بڑھتا ہے کافی ایسے نیمتر ہیں ان سے بینا مجھے ہم دیتے رہتے ہیں سارے بھائی دیتے رہتے ہیں تو آپ کا نیمتر ہے آپ آئیے گا پترکار لوگی میں آپ کا دل سے دھولنگاڑا سا سواد کریں گے بھائی ہاتھ جوڑ کے نمن کر کے اور آپ چھائے کار بندو کلم کے صفائی ہیں لیکن سچی اور اچھے پترکاریت آپ دکھاتے ہیں آپ کا بہت بہت دل سے دنے واد بھائی درویندر دھوڑیا جندہ آباد جندہ آباد بہت دھنے واد جی آپ کا اور کوئی کوششن پوچھنا ہوتا رہ گا بتا دیجئے گا آپ میرے پاس بہت ہے بولنے کے لئے آپ کے بھائی پہ دو گھنٹے بول سکتا ہوں آپ تو پورے رہ گئے ابھی پورے دن آپ پہ بھی بول سکتا ہوں صحیح کہا کیونکہ پترکاریتا کی بات کی ہے انہوں نے پترکاریتا میں ہی نہیں کہوں گا میرے ساتھ ہی لوگ ہیں اور ہماری سر ایک ہی لوگ رہتی ہے کیونکہ سچی پترکاریتا وہی ہوتی ہے جب لوگوں کے سامنے صحیح دکھائیں کیونکہ بولنے کے لئے پترکاریتا کی بات کروں تو چاہی ٹی وی چینل کی بات کروں جو ان کو بولا جائے وہ بلوا سکتے ہیں لیکن اگر جمیر جندہ ہے تو وہ لوگ وہی کریں گے جو سید میں آپ کو نہیں جانتا آپ نے تو میرے پر کوششن پوچھے لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا دائی تو یہ بنتا ہے کہ ہم جانتا کو آئینہ دکھائیں لوگ جو بیچ میں جانتا کے بیچ میں آ رہے ہیں ہم ان کا سب کو سیسٹم دکھائیں جو لوگوں کو صحیح لگے گا پہلے کہا تھا اور آپ کا کام ہے لائیبل طریقے سے اچھی اور پویتر نیر دکھانا جو آپ دکھا رہے ہیں تو آپ کا دل سے دنے واد ہے تو ساتھیو یہ تصویریں آپ گاگڑواز کی دیکھ رہے تھے اور دو اکٹوبر کا جو دن ہوگا دو اکٹوبر کی جو اتحاسک جو چیز ہونے والی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ دو اکٹوبر کا دن ہوگا وہ سالین طریقے سے بہت اچھا ہونے والا ہے اس تصویر کو ہم آپ کا دکھائیں گے اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے دنے واد شکریہ جاہند جا بھارت